بارہ ربیل اول کو سیلبریٹ سارے کرتے ہیں ربیل اول کا مہینہ سیلبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجمع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لبانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل ادیس اور اہل تشیز سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرے تو نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجمع ہے اور اجمع حجت ہے المستدرل الحاکم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاہ کر لے گی نا اجمع حجت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس بات پر اجمع ہے اجمع کن لوگوں کا ہے آل سنت کا آل تشیق کا آل عدیث کا اور دیوبند کا یعنی چاروں فرقے کسی بات پر متفق ہو جائے تو یہ اجمع ہوتا ہے آپ نے سنا اور یہی چاروں فرقے آل سنت دیوبند آل عدیث آل تشیق کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گمراہ ہے تو اسی کے قانون کے مطابق یہ چاروں فرقے اگر کسی بات پر متفق ہو جائے تو وہ اجمع ہوتا ہے تو اسی قانون کے مطابق محمد علی مرزا گمراہ ہے آل سنت کہتے ہیں یہ گمراہ ہے آل تشیق کہتے ہیں یہ گمراہ ہے آل عدیث کہتے ہیں یہ گمراہ ہے اور دیوبند بھی کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے تو اس بات پر اجمع ہو گیا کہ محمد علی مرزا گمراہ ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا فرادیا اور مکار ہے اب اس بندے پر جو اجماع ہو چکا جو گمراہ ہے کس طرح گمراہی پھیلا رہا ہے اور فخر کیسے کر رہا ہے یہ بھی سنیے یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی شیح عبدالقادر جنانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا کہ عبدالقادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے کہا نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے کہا تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے ورغلا دیئے تھے تجھے تیرے علم میں بچا لیا تو انہوں نے کہا نی مجھے اللہ کے فضل نے بچایا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سر اب اس کی انجیننگ ہو چکی ہے انجیننگ صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑے شیخ عبدالقادر جنانی کے لیول کے ستر لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہنا گوڑے سالے دے کے ٹالے ہے اور دوزخ نے بچا دیا ہے وہ ستر غوثوں کے مرید کی درگیں ہیں یہ انجیننگ جی دوستو آپ نے دیکھا کہ پیر پکڑے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا جی پیر پکڑے ہیں آپ نے تو پیر پکڑا تھا پھر آپ نے چھوڑ دیا کیا وہ پیر گمراہ تھا آج تک دنیا اسے مانتی ہے محمد علیہ السکادری مدزلالعالی کو اور لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے راہ راست پر آئے ہیں تو کیا وہ گمراہ ہو گیا تھا نعوذ باللہ میں نضالے جو آپ نے چھوڑا تو یہ سرائز کا ڈھونگ ہے تو کیا جو جتنے پیر وہ گمراہ ہو گئے شیطان کہتے چڑے تھے تو کیا وہ انہوں سب نے اپنے مرید بنائے تھے کہ یہ لازمی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سب کے سب جتنے پیر تھے یا جو کتب تھے انہوں نے مرید بنائے ہوئے تھے اور اگر کوئی پیر گمراہ ہو جائے تو کیا جو اس کے ماننے والے پیر کا انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہوتا وہ تو اپنا اس کو پیر اس لیے مانتے کہ وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے جب پیر ہی گمراہ ہو جائے جہنمی ہو جائے تو مرید اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی واضح مثال ہے مرزا جہنمی مرزا قادیانی کی وہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا لوگ ان سے سنتے تھے مسائل پوچھتے تھے اس کے پاس جاتے تھے لیکن جب وہ گمراہ ہوا سب نے چھوڑ دیا تھوڑے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ پیروں کو اس لیے نہیں پکڑنا چاہیے کہ یہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ جتنے مرزا ہیں یا خاص طور پر یہ مرزا جہنمی ہے اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جتنے مرزا ہیں مرزا قادیانی سے نیچے جتنے مرزا بڑے بڑے آئے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پہلے وہ عالم تھے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا ایک ہاتھ میں حدیث ہوتی تھی تو لوگوں کو سمجھاتے تھے اب وہ مرزا جہنمی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اگر یہ کہتا کہ میں اس کو انجنیرنگ کرتا ہوں تو پھر ہم بھی اس کی انجنیرنگ کرتے ہیں کہ جتنے مرزا ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے اور یہ بھی مرزا اس پر اجماع کی گمراہ ہے اس پر امت کا اجماع ہے کہ مرزا جہلمی گمراہ ہے اور مرزا قادیانی بھی گمراہ ہوا تھا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو مرزا ہے اس کی بات نہیں سننی چاہیے اس لئے کہ اس کا جو بڑا مرزا جہنمی مرزا قادیانی تھا وہ گمراہ ہو چکا تھا اس لئے اس کی بات پر کوئی اعتماد نہیں کرنا یہ دس سال پہلے پندرہ سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں سننی ہوں اور ختم دلاتا تھا ملاد کراتا تھا اور کہتا تھا جتنے دوسرے فرقیں وہ سارے گمراہ ہیں اب یہ کہتا کہ میں ٹھیک ہوں سب فرقیں گمراہ ہیں اور کل اگلی سٹیج پر مرزا جہنمی کی طرح مرزا قادیانی کی طرح کہے گا کہ میں وہ دعویٰ کرتا جیسا بھی کرتا بھی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے دعائی بنا کے بھیجا ہے اب اگر اس دعویٰ پر پہنچ گیا تو یہ ساری دنیا اس کے سامنے گمراہ ہو گیا اور صرف یہ بندہ کیا ہوگا ٹھیک ہوگا دوسری بات یہ کہ پیر پکرنا کو فرض واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے بیعت کرنا مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وردوان سے مختلف بواقع پر بیعت لی ہے علماء کرام بزرگان دین جو بیعت لیتے ہیں وہ اہد کراتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یہ اہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے لیتے تھے پرانے پاک میں بھی اس کا ذکر اور سور ممتحنا آیت نمبر بارہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات سے اہد لیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مختلف وقت میں نماز روزہ کا اہد لیا بخارش شریف میں حدیث نمبر ستاون ہے جس میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس بات پر مجھ سے بیعت لی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے اور ہر مسلمان کی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے بیعت لیا کرتے تھے اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے دو ہزار چار سو تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروگے ہم نے عزقی آلہ وسلم بیعت کر چکے ہیں پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں لوگے ہم نے عزقی آلہ وسلم بیعت کر چکے ہیں تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بیعت نہیں کروگے ہم نے کہا جیہا بلکل ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ انت عبداللہ وآلہ تشریق بی شیعا اللہ کی بات کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرانا والصلاة الخمس اور پانچ نمازیں پڑھنی ہے اللہ تبارک وآلہ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کی سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال پر بیعت لی تو اس کے بعد صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا وہ خلفاء بنے انہوں نے تمام عوام سے بیعت لی اور وہ حکمران تھے حاکم تھے اور انہیں بیعت لیتے تھے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہر لحاظ سے وہ ان کو کنٹرول کرتے تھے خلافت کا زمانہ جب جو ختم ہوا لوگ اپنے اپنی راہوں کی طرف نکل پڑے اور گمراہی کی طرف جانے لگے تو علماء کرام کو زندہ کیا کہ لوگوں سے احد لیا جائے نماز کا روزے کا حج کا نیک اعمال کا تو یہ بیعت مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے اس لیے بیعت لی جاتی ہے علماء کرام لیتے ہیں نیک لوگ لیتے ہیں احد کراتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے آپ نے نیک اور سالے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے رو اور سچوں کے ساتھ رہو تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت لیتے ہیں جہاں تک گمرائی کی بات ہے اگر مرزا جہنمی گمرہ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر جو بات میں آنے والا مرزا ہوگا اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس کے بات نہ سنیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ اگر پیر گمرہ ہو جاتے ہیں اس لئے پیر نہیں پکڑنا چاہیے تو یہ بات بھی پکی ہے کہ پھر اس مرزا کو نہیں سننا چاہیے اس لئے کہ اس کا جو بابا بڑا مرزا تھا مرزا جہنمی وہ بھی گمرہ ہو چکا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ